ہیلو نمشکار ساتھیوں سواگت ہے آپ سبی کا دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لا جواب سی دیش آتے ہی دیکھ کے موں میں آنے لگانا پانی آپ کو بھی اگر بنانا ہے ایسی دیش تو بس میرے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک کورا بینہ سکپ کیوئے دیکھیں گا اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں پلی سبسکرائب کر کے ابھی بیل آئیکن دبائیے میرے بہت بڑیاں مزیدار ایزی تیسٹی ریسپیز اور کچھ بلوکز دیکھنے کے لیے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو ہے آپ کو چھوٹے چھوٹا دکھائی دے رہا ہے یہ سفید تل ہے اس کے ساتھ میں اس ریسپی نے بہت سواد پکڑا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی میں نے بھی فرسٹ ٹرائم ٹرائی کیا اور بہت ہٹ گیا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی لوہ کی کڑائی ہے میری آپ کسی بھی کڑائی میں لے سکتے ہیں یہاں پر دو سے تین چمچ چھوٹے چمچ میں نے بیسن ڈالے ہیں ان کو ہمیں ڈرائے روست کرنا ہے ساتھ میں دو سے تین چمچ تل لے لیا ہے میں نے یہ جو سفید بھالک تل ہے ان دونوں کو ہمیں ایسے ہلکا سا بھوننا ہے دو منت تک لوہ فلم پر ڈرائے روست کرنا ہے اگر آپ کو ہلکا سا تیل بھی ڈالنا ہو تو آپ تھوڑا سا آدھا ایک چمچ تیل ڈال کر بھی اس کو بھون سکتے ہیں لیکن رائے روستے بہت اچھا لگے گا دونوں چیزوں کو بھون کر ایک پلیٹ پر آپ کو نکال لینا ہے اب یا تو آپ سیم کڑھائی لے لیجی یا کوئی دوسری کڑھائی لے لیجی اس میں میں تھوڑا سا تھلسوں کا تیل ڈال رہی ہوں یہ دیش تھلسوں کے تیل میں ہی زیادہ اچھی لگتی ہے اس میں تھوڑا سا میں ہنگ اور جیرہ ڈال رہی ہوں آپ اور بھی سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں وہ بعد میں کروں گی اور کس طرح سے کروں گی پوری ریسپے آپ لوگ بھیان سے دیکھئے ہنگ اور جیرہ اچھے سے تڑک چکا ہے اس میں میں نے چھوٹے چھوٹا کٹ کر کدرو ڈالا ہے تو میرے ہاں کدرو بولتے ہیں آپ کے ہاں جو بھی بولتے ہوں یہ تھوڑا پربل کے جیسے دیکھتا ہے اوپر سے اور اندر سے کٹنے پر ایسے دیکھتا ہے تو یہاں پہ جو ہے کدرو کو ہم جو ہے تیل جیرہ کے ساتھ میں اچھے سے بھونیں گے اچھے سے فرائی کریں گے فلیم ابھی میڈیم کر لینا ہے میڈیم فلیم پہ اس کو دو تین منٹ ایسے ہی فرائی کرتے رہنا ہے بینا کچھ اور ڈالے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نہ ہی میں نے لسن ڈالا نہ پیاز نہ ہری میش نہ درک نہ ہی ٹماٹر ڈالوں گی یہ ایسے ہی بنے گی اور بہت لا جواب بنے گی تو ایک ایک جو ہے سٹیپ کو دھیان سے دیکھئے گا سکپ مت کرئے گا یہ اچار کا مسالہ ہے اچار کا مسالہ ایک چمچ میں نے پورا ڈالا ہے اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اسی لئے میں نے پہلے تڑکے میں میتھی دانا اچوین بغیرہ نہیں ڈالا کیونکہ اچار کے مسالے میں بھرپور ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا امچور پاوڈر تھوڑا سا لال مرچ پاوڈر تھوڑا سا نمک سواد کے انسار اور یہاں پہ ہلکی سی حلدی کلر کے لئے اور اچھے سے ٹیسٹ کے لئے اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں دھنیا پاوڈر سب کچھ بہت زیادہ نہیں ڈالا میں نے تھوڑا تھوڑا ڈالا ہے کیونکہ کافی سارا سپائیس ہمارے اچار کے مسالے میں بھی رہتا ہے اور کوانٹیٹی میں میرے کدرو لگ بگ دو سو یا دھائی سو گرام ہوں گے بہت زیادہ نہیں ہے تو اچھے سے ان ساری چیزوں کر لینا ہے مکس اور فلیم ابھی میرا میڈیم ہے اب لو میڈیم کریں گے ہم پہلے اچھے سے کریں گے مکس اور اس کو ڈھک دیں گے لگ بگ دس منٹ کے لئے کدرو ویسے تو بہت جلدی گل جاتا ہے لیکن مجھے اچھے سے بھنائی کرتے ہوئے دس منٹ ابھی ہوا نہیں تھا سات آٹھ منٹ ہوا تھا میں نے سوچا ایک بار اس کو کھول کر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا حال ہیں اچھے سے ہلکی ہاتھوں سے چلانا بھی بہت جلدی گل جاتے ہیں تو بلکل بھی ہارلی نہیں چلائے گا ہمارے کدرو جیسے ہم نے کٹنگ کی تھی ویسے ہی ثابت ثابت نظر آنے چاہیے لیکن اچھے سے گل بھی جانے چاہیے اگر آپ کو میشی پسند دیں تو آپ تھوڑا بہت اس کو بیچ بیچ میں کٹ کر کر کے چلاتے ہوئے ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے بیسن اور جو تل میں نے بھون کے رکھا تھا اس کو ایڈ کر دیں گے اس سٹیج پہ اور اچھے سے اس کو کریں گے اس میں پانی کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے میں ایک دم اس کو سکھا بھنا مسالہ ٹائپ بنا رہی ہوں اگر آپ کو لپٹا سا پسند دیں تو آپ بیسن کو پہلے اچھے سے اس کے ساتھ میں دو تین منٹ بھون لیجئے گا اس کے بعد ہلکا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں لپٹا سا بن جائے گا لیکن مجھے تو ایسے ہی بہت پسند ہے تو بیسن اور تل کے ساتھ میں اچھے سے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے ہلکے ہاتھوں سے چلاتے ہوئے پوری طریقے سے کوٹ کر دیجئے ہر خدرو کے اوپر بیسن اور تل کو اور سارے مسالے کو اس کو میں پھر سے تھوڑا تھوڑی دیر کے لیے ڈھکوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سندر کلر آ رہا ہے دیکھنے میں یہ لا جواب لگ رہے ہیں بنا کی ضرور دیکھئے گا اور کمنٹ بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو اس کو میں پھر سے جو ہے لگ بگ ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے ڈھک دوں گی یا پھر چک کر لوں گی اگر اچھے سے گل گیا ہوگا تو یہاں پہ ڈھکنے کے بعد میں ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکا تھا میں نے کھول لیا ہے اس کو پھر سے میں چلا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ہی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے مطلب یہ ڈش کھانے میں بھی بہت زیادہ لا جواب تھی سپائسز جو میں نے ڈالے اگر آپ تھوڑا کم زیادہ پسند کرتے ہوں تو اکارڈنگ ٹو نیٹ بڑا گھٹا لیجے گا چلیے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں میرے کندرو ایک دم گل کے تیار ہو چکے ہیں اور بہت اچھی خوشبو بھی آ رہے ہیں بھونائی بھی اچھے سے ہو چکی ہے میری لا جواب سفید تل والے اچاریت کندرو کی ریسپی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر کے لائک شیئر ضرور کر دیجے گا کومنٹیں بتائیں گا دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے اور آپ بھی ضرور بنا کے مجھے اپنی پک سینڈ کریے گا میں ضرور آپ کو اپریشیئٹ کروں گی اور اپنے چینل پہ آپ کا نام ٹیک کروں گی ایسے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے پلیز میری چینل کو سبسکرائب ضرور پک دے گا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے تھانکیو سو مچ